بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آدمی نے گھر میں بولنے والا توتہ پال رکھا تھا توتہ اگرچہ پنجرے میں بند رہتا تھا پھر بھی اپنے مالک سے بہت خوش تھا اور مالک کا وفادار تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ آدمی توتے کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا دفتر جانے سے پہلے اور واپس آ کر سیدھے اپنے توتے کے پاس رکھتا اس کو دانہ بانی ڈالتا اور اس سے مزے مزے کی باتیں کرتا تھا توتہ بھی مالک کی غیر موجودگی میں اداس رہتا اور مالک کے گھر واپس آنے پر بہت خوش ہو جاتا تھا کچھ وقت گزرا تو گھر میں بڑی تبدیلی آ گئی اس آدمی نے شادی کر لی اور الگ مکان میں رہنے لگا اور جاتے وقت اپنے توتے کو بھی ساتھ لے گیا توتہ گھر پہلے سے زیادہ خوش رہنے لگا تھا توتے کی خوشی کی وجہ اس کی نئی خوبصورت مالکن تھی جو مالک کی غیر موجودگی میں توتے کا خیال رکھتی اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی تھی دراصل توتے کو وہ بہت خوبصورت عورت زیادہ ہی اچھی لگنے لگی تھی توتہ مالک کی بیوی کو دیکھ کر سیٹی بجاتا تو وہ کھل کھلا کر ہنس پڑتی اور توتہ خوشی سے نحال ہو جاتا اب تو وہ اپنے مالک کی جانب توجہ نہیں دیتا تھا کیونکہ اس سے باتیں کرنے کو وہ خوبصورت عورت سارا دن گھر ہوتی تھی ایک دن مالک کے دفتت جانے کے بعد ایک اج نے بھی گھر میں گھس آیا اور وہ عورت اس آدمی کے ساتھ سارا دن کمرے میں بند رہی توتہ حیران تھا کہ یہ کون ہے جو پہلی بار اس کے گھر میں آیا اور وہ اس کی مالکن کے ساتھ کمرے میں گھس گیا اور پھر یہ معمول بن گیا جیسے ہی مالک دفتر چلا جاتا وہ آدمی گھر میں آ جاتا اور عورت کے ساتھ سارا دن باتیں اور عجیب عجیب حرکتیں کرتا اور دوپیر کے وقت واپس چلا جاتا اس آدمی کے آنے سے وہ خوبصورت مالکن توتے کو تقریباً بھول چکی تھی مالکن کی توجہ نہ پا کر توتہ اداس اور پریشان رہنے لگا ایک دن جب وہ آدمی گھر آیا تو توتے نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ اے آدمی تیرا نام کیا ہے تم کون ہو اور یہاں کیوں آتے ہو وہ آدمی توتے کے سوالات سن کر گھبرا گیا اس کو معلوم نہیں تھا کہ توتہ اچھی طرح بولنا جانتا ہے وہ عورت بھی پریشان ہو گئی اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ توتہ یہ سب باتیں اگر میرے شور کو بتا دے تو میں اس کو کیا جواب دوں گی عورت نے توتے سے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے توتے کو معلوم تھا کہ بلکن جھوٹ بول رہی ہے لیکن وہ خموش ہو گیا اس کو سمجھ لگ گئی تھی کہ وہ اس کے مالک کو دھوکہ دے رہی ہے اس کا دل بج گیا اور وہ خموش رہنے لگا کئی بار اس نے سوچا کہ مالک کو بتا دے کہ اس کی غیرموجودگی میں ایک اجنبی گھر آتا ہے اور سارا دن اس کی بیوی کے ساتھ گزار کر دوپیر کے بعد چلا جاتا ہے لیکن وہ اپنے مالک کو پریشان کر دینا نہیں چاہتا تھا ویسے بھی جس دن سے توتے نے اس اجنبی سے سوارات پوچھے تھے اس دن کے بعد وہ اجنبی ان کے گھر نہیں آیا تھا اور خوبصورت مالکن نے دوبارہ توتے کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا تھا توتہ پھر سے سارا دن چہ چہاتا رہتا لیکن ایک دن اچانک وہیں اجنبی پھر ان کے گھر آ گیا اور پہلے کی طرح مالکن کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگا توتے کو سیدھا شدید غصہ آ گیا اس نے چلا کر اس آدمی سے کہا اور برعبت بخت آج تو میں مالک کو بتا کر رہوں گا کہ تم اس کے گھر آ کر اس کی بیوی سے برائی کر کے جاتے ہو وہ آدمی بولا توتے میاں فکر نہ کرو تمہارا بندوبست ہم نے کر لیا ہے اس کے بعد توتے کی مالکن نے اجنبی کو ایک بیگ لا کر دیا اس نے توتے کو پنجرے سے نکال کر بیگ میں ڈال دیا توتے نے بہت شور مچایا اور مالکن کی منتیں کی کہ اس کو چھوڑ دیں گے لیکن مالکن نے اس اجنبی سے کہا کہ اس توتے کو ویران جگہ لے جا کر مار دے آج کے بعد نہ یہ گھر میں واپس ہوگا نہ ہم کو اس سے کوئی خطرہ ہوگا وہ اجنبی بیگ کے لے کر روانہ ہو گیا توتہ بیگ میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کاش اس نے انسانوں کی طرح بولنا نہ سیکھا ہوتا تو آج یوں بے بسی کی موت نہ مرتا دراصل توتے کے مالک کی خوبصورت بیوی بدکردار نکلی تھی وہ اپنے شور کے دفتر جانے کے بعد اپنے عشق کو گھر بلا کر مو کالا کرتی تھی ایک اس کو یاد نہ رہا کہ گھر میں موجود توتہ انسان کی طرح بولنا جانتا ہے جس دن توتے نے اس عورت کے عاشق سے سوال کیے تو عورت کو خطرہ محسوس ہو گیا کہ یہ توتہ بہت جلد اپنے مالک کو میری کرتوت بتائے گا تو اس نے اپنے عاشق سے مل کر توتے کو راستے سے اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا چلتے چلتے وہ اجنبی جنگل میں پہنچ گیا اس نے توتے کو بیگ سے نکالا اور کہا کہ ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں مگر تم کو مارنا ہماری مجبوری ہے ورنہ تم ہمارے ملنے کا راز اس عورت کے شہر کو ضرور بتا دیتے توتے نے اجنبی سے کہا کہ میں خود پنجرے سے ازادی چاہتا تھا اگر تم مجھے ازاد کر دو تو مجھے کیا ضرورت ہے دوبارہ کہن میں جانے کی میں اس جنگل میں ازاد زندگی گزاروں گا آدمی کو توتے کی بات میں وزن محسوس ہوا اس نے توتے کو مارنے کی بجائے ازاد کر دیا اور واپس چلا گیا توتہ وہاں سے اڑا اور اپنے گھر واپس پہنچ کر درخت پر چپ کر بیٹھ گیا شام کو اس کا مالک دفتر سے واپس لوٹا تو توتے کو پنجرے میں موجود نہ پا کر اپنی بیوی سے پوچھا تو بیوی نے جھوٹ بول دیا کہ اس نے دانہ ڈالنے کے لیے پنجرہ کھولا توتہ جھٹ سے اڑ گیا توتے کا مالک مالک یہ سن کر رو پڑا اور کہنے لگا کہ میں تو اتنے سالوں سے اس کو وفادار ساتھی سمجھتا تھا لیکن وہ مجھے دھوکہ دے گیا شاید جانوروں میں وفا ہوتی ہی نہیں توتہ چپ چاپ سارا ماجرہ دیکھتا رہا پھر اس کی بیوی اپنے شوہر کو لے کر کمرے میں چلی گئی اور ہم بستری کرنے لگے توتے کا یقین پختہ ہوتا چلا گیا کہ مالک ان بد کردار ہے اگلی صبح جب توتے کا مالک جب دفتر روانہ ہوا تو توتہ اس کے پیچھے پیچھے اس کا دفتر دیکھ کر گھر واپس آ کر درخت پر چھپ کر بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد وہیں اجنبی آیا اور مالک کی بیوی کو لے کر کمرے میں گز گیا اور جب توتے نے دیکھا کہ دونوں بدکاریگ میں مصروف ہو گئے تو وہ توتہ جلدی سے اڑا اور اپنے مالک کے دفتر جا کر کمرے کی کھڑکی میں بیٹھ گیا اس نے جب اپنا توتہ دیکھا تو حران رہ گیا جلدی سے اٹھ کر توتے کے پاس گیا لیکن توتہ اڑ کر باہر چلا گیا آدمی پیچھے پیچھے اور توتہ آگے آگے جا رہا تھا آدمی ہر صورت توتے کو پکڑنا چاہتا تھا لیکن وہ ہاتھ نہیں آ رہا تھا چلتے چلتے توتہ اپنے مالک کے گھر کی طرف کی دیوار پر بیٹھ گیا آدمی بہت خوش ہوا کہ اس کا توتہ واپس اپنے ہی گھر پہنچ گیا ہے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کو پکڑا کیسے جائے آدمی توتے کے پیچھے ہی اس اپنے گھر کی دیوار پر چڑ گیا توتہ دیوار سے اڑا سیدھا کمرے کے دروازے کے پاس جا بیٹھا وہ آدمی باہر سے اتر کر باہر سے اتر کر توتے کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا تو آگے جو منظر اس کو نظر آیا اس کو توتہ بھول گیا اس کی جان سے پیاری بیوی قابل اتراز حالت میں برینہ لیٹی ہوئی کسی اجنبی کے ساتھ بستر پر موجود تھی توتے نے اپنے مالک کو سارا منظر دکھا کر نمک کھانے کا حق دا کر دیا تھا آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا توتے نے اڑان بری اور نظروں سے ارجل ہو گیا لیکن جانے سے پہلے اپنے مالک کو سمجھا گیا کہ انسانوں سے زیادہ وفتاری اب جانوروں اور پرندوں میں پائی جاتی ہے پیارے دوستو اگر آپ بھی اپنی کہانی ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تو اپنی کہانی کو لکھ کر ہمارے ورساب نمبر پر سینڈ کریں ہم آپ کی کہانی ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ لگا کر یوٹیوب پر شیئر کریں گے شکریہ